کراچی کنگز کے لیے کچھ خاص یہ سیزن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک انہیں فیلیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان وسیع مکرم کی کوچنگ کے اوپر بھی سارے جتنے سٹار ہیں آمیر شویب ملک شویب ملک مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اس ٹون کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ وہ دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے اندر ایکشن میں نظر آ رہا ہے کے دوسری ٹیم کے لیے مشکلات کھڑتے ہیں اسلام علیکم ایوریون میں ہوں ہینا دیدار اور یہ واشنگ جیو ڈیجیٹل پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ میں ایک کے بعد ایک زبردست مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کراچی کنگز اور کویٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ہونے والے میچ میں جس میں کویٹا گلیڈیٹرز نے چھے رن سے کراچی کنگز کو شکست دی ہے کراچی کنگز کے لیے کچھ خاص یہ سیزن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک انہیں فیلیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ڈیپتھ بات کرتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ آتیک و رحمان سپورٹ جرنلسٹ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہنہ کیا آلیں خیلیتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں کس طرح انجوائی کر رہے ہیں میچز کو اگر آپ کراچی کے حوالے سے پوچھنے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے ایسا تو کراچی کنگ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں لگاتار تین کرا رہے ہی جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے ایسے سٹارز ہیں ایسے بھی نہیں کہ یہ ٹیم میں کوئی سٹار نہیں ہے یا لڑ نہیں رہی یہ ٹیم وصیم اکرم جیسے جو بندہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا اس کو اتنا ایکسپیرینس ہے ٹیم میں اماد وصیم شویب ملک آمیر ایک سے ایک سٹار ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ سٹار جو ہیں وہ ہنا ناکام بھی ہو جاتے ہیں فینش نہیں ہو پر ہے شویب ملک نے دو میچز ہو بہت اچھی انکھیلی لیکن فینش نہیں کر سکے تو کراچی کنگ لیکن پی ایسے میں ایسا ہوتا ہے اور بڑے ایونٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیم ناکام چل رہی ہے تو شروع میں وہ آخر میں ایسا تیز چل رہی ہوتی ہے کہ پھر سب کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم تھی جو شروع میں تین میچ ہار گئی اور اس کے بعد ہارنے کا نام لگا ہے بڑا اہم میچ ہے لاہور کا اور اس کا یس یس آف کورس لیکن کراچی کنگ سے حیرت کی بات یہ کہ وہ ایک میچ میں بھی وکٹری حاصل نہیں کر سکی ہے دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹیم سیلیکشن میں کچھ ایشو ہے یا ٹیم بیلنس نظر نہیں آ رہی بیٹنگ یونٹس ٹراؤنگ نہیں لگ رہی یا بولنگ میں کچھ کمی ہے کیا کچھ خاص ریزن آپ نے observe کیا ہے دیکھیں ہی نا اگر کراچی کی ٹیم کو دیکھیں نا تو لڑتی بھی نظر تو آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ون سائیڈ میچ ہو رہا ہے کل بھی جب شیب ملک اور وہ نواز کھڑے ہوئے تھے تو بڑی ایک اچھی اننگ ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ جائے گا اس طرف لیکن فنیش نہیں کر پا رہے فنیشر ہی چاہیے ان کو گیم کو بنا کے لیکن جس طرح شروع میں کوئٹا کے آؤٹ ہو گئے تھے پھر مارٹن گپٹل نے رک کر مارا اور یہ بات کل سرفراس نے بھی کہی کہ شروع میں بال ذرا پروبلم کر رہی تھی تو یہاں پر تھوڑا سا رک کر بیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کو فنیش کرنا پڑتا ہے لیکن مارٹن گپٹل کی طرح نہ شویب ملک کو بہت ہی بڑی ایننگ کھیل سکے اپنی ٹیم کو فنیش کرا سکے تو مجھے لگ رہا ہے ٹیم میں یونیٹی تو ہے لڑے بھی رہی ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ جیت نہیں پا رہے فنیش نہیں کر پا رہے یہی پروبلم لگ رہا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان وسیم اکرم کی کوچنگ کے اوپر بھی سارے جتنے سٹار ہے آمیر شویب ملک جو کمبیک کرنا چاہتے ہیں شویب ملک اماد وسیم اماد وسیم آمیر کتا چلے نہیں اتنا ہوتا لیکن شویب ملک مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے سٹون کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ وہ دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے اندر ایکشن میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہے بھی انڈیا کے اندر تو شویب ملک کی جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے اور جو سٹائل بتا رہا ہے وہ ان میں ایک ایسی بھوک نظر آ رہی ہے کہ وہ کمبیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پرفورمس سے کرنا چاہتے ہیں اب دوہزار ابھی جس میں آسٹیلے میں تی ٹوینٹی بائس میں ورلڈ کپ اس پہ بھی ان کا بڑا ڈسکس ہوا لیکن یہ نہیں ہوئے اب یہ اپنی پرفورمس ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پھر آؤٹ نہ کیا جائے لیکن سوال پھر یہ ہوگا کہ ابھی تو پیسل چلے گا بہت لبا ہے آگے کی بات کر رہا ہوں آگے چلے آگے پیچھے آجا دوں آگے اور بھی میچز باقی ہیں اور دیکھیں گے کہ آگے چاہ کے ٹیمز جو ہے وہ کس طرح پرفورم کرتی ہیں لیکن اگر پریویس سیزن سے ہم کمپیر کریں کراچی کنگز کے پرفورمس کو لے کر تو کیا کراچی کنگز ایزا ٹیم پی ایسل کی سیزن مختلف کیا وہ بہتر ہوتی جاری ہیں یا وہ کمزور ہوتی جاری ہیں کمزور ہوتی جاری ہیں اگر آپ پوچھنا چاہ رہے جس طرح اور پی ایسل سٹار بڑے ہیں پرفورمس چھوٹی ہے نام بڑے ہیں درشن چھوٹے ہیں تو گراؤن میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور اتنے بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود یہ کراچی کنگ کے آمیر ان لوگ کو تو اب تک ٹیم کو بلندیوں پہ لے کے جانا چلا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں جا سکے میں کہا دوں گے کراچی کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی جس طریقے سے جو توجہ ہوتی ہے نا وہ ہے نہیں اس وقت کراچی ٹیم کے اوپر جن کی ہونی چاہیے اور ان کو توجہ دینی چاہیے اور بسی مکرم کی باڈی لینگ بھی بھی مجھے اتنی خاص نظر نہیں آ رہی کہ ٹیم کو لڑتے بھی نظر آ رہی ان کی ٹیم لڑتا رہی جس نے کل سرفراس میں ایک جو کل کے میچ میں آپ کہیں گے کیا ڈیفرنس نظر آیا سرفراس کو آپ نے دیکھا ایک ایک بال پہ وہ چیخ رہا تھا لڑ رہا تھا وہ اپنی ٹیم کو بک اپ کر رہے تھے کہ کہاں کرنی ہے ایسا کراچی کینگ میں نہیں ہے یا تو ہوتا ہے کہ بہت سارے جب سینر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم پرشور آتا ہے ٹیم پیٹس پہ جب سینر جمع ہو جاتے ہیں آپ بھی سینر ہیں میں بھی سینر ہوں آپ اپنی فیلڈ کے سینر ہیں میں اپنی فیلڈ کے سینر ہوں میں آپ کو کوئی ایڈوائز کروں گا تو آپ کو برا لگیا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے نا میں نے کیا کرنا ہے میں نے اتنے میچز کھیلے میں میں اپنی چوڑ کے اندر رہتا ہوں یا اپنی ہوا کے اندر رہتا ہوں کہ میں کرلوں گا کرلوں گا ایک ہوا کو بات نہیں برا چلا گیا بھائی یہ ٹی ٹوائنٹی میں دو بولوں میں گیم خراب ہو جاتا ہے پورا تو سینر اتنے زیادہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر ایک دوسرے کو یہ فیلڈ میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوں یا ایڈوائز کرتے ہوں ہو سکتا ہے میرے ذہن میں فیلڈ آ رہا ہے کہ ایر میں اس کو یہ کہوں لیکن میں آمیر کو کیا بولوں کہ وہ سنے گا نہیں آگے سے سنے گا نہیں ٹھیک کہ کراچی گنگز کو بیسے فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کی کچھ خاص قسمت اس سیزن میں بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کوئٹا گلائیٹرز کو لے کر بڑی شاندار پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملی پہلے تو معچ کوئٹا گلائیٹرز کے لیے کچھ خاص ثابت نہیں ہوا لیکن سر فراس کی کیپٹنسی کافی اپریشیابل رہی جس طرح اتھیک کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس طرح اپنی ٹیم پلیئرز کو وہ بکپ کر رہے تھے اور اگریسیفلی کھیل رہے تھے اپنی ٹیم کو لے کر ساتھ چل رہے تھے مارٹن گپٹل جو کہ کے پلیئر آف دا ماچ رہے کیا زبردست پرفارمنس مطلب پورا جو گے میں وہ مارٹن گپٹل نے ہی کھیلا ہے سمجھے آدے سے زیادہ 117 رنز بنایا ہے ان کی سینچری بنی ہے 67 بالز میں مارٹن گپٹل کس طرح کے پلیئر رہے ہیں پی ایسیل کو لے کر مارٹن گپٹل کلگل کا بہت بڑا نام اور پھر آلہکہ جیسن روی کل بھی سیفر پر آؤٹ ہوئے پہلے میچ میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سوال ہی ہے اتنے بڑے نام یا جیسن روی جیسا کچھ نہیں کر سکا لیکن مارٹن گپٹل نے کل جس طرح کیسے جتوائے ٹیم کو یہ جتوائے بھار کے کھلاڑی ہوتے ہیں یا غیر ملکی کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ جب چلتے ہیں کسی ایک میچ میں تو پھر اس کو فنش کرتے تھے یا اس سٹیج تک لے جاتے ہیں اپنی ٹیم کو کہ دوسری ٹیم کے لئے جو ہے مشکلات کھڑتے ہیں علاقے کوئٹا کا جس طرح آغاز ہوا جس طرح آؤٹ ہوا اور جس طرح کیسے ان کی لائن لگی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئٹا کے لئے ذرا مشکل ہو جائے گا اور کراچی کو ایک جیت کی ضرورت بھی تھی گراون میں ہم تھے تو کراچی کے عوام نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا علاقے شاہیکن کم تھی سیٹرڈے کی نیزبت لیکن پھر بھی کراچی کے بہت لیکن کراچی پھر بھی جو ہے وہ نہیں بن کر سکی لیکن میں یہ کہوں گا کراچی کم بیک کرے گا آج آپ رکھ لیں اچھا کراچی کم بیک کرے گا اتنے میچز ہارنے کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی امیدیں جڑی ہیں کراچی کنگ سے ہاں ہاں یہ پی اے سل میں میں نے ہسٹری دیکھی ہے جو ٹیم نیچیز آ رہی ہوتی ہیں چلیں جی فیلحال تو پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی اس ریس میں پچھے کراچی کنگ ابھی ہی نہیں ہی نہیں سمجھے نہ ہونے کے برابر ہیں مارٹن گوپتل کی تو بات ہو گئی لیکن اکویٹا گلاڈیٹرز کی صرف بیٹنگ ہی نہیں بلکہ باولنگ یورٹ نے بھی بہت امپریس کیا کل ہمیں نسیم کی بات کریں یا ہسنین کی بات کریں کیا بریلینٹ باولنگ کی انہوں نے ویسے تو یہ یونگ ٹیلنٹ تو ہے ہی انٹرنیشنل کانٹس میں بھی ہمیں بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے آپ نے کیسے دیکھا یہ نیکل کے ماچ میں بہت اچھی نسیم شاہ تو خیر ان کے ڈے بے ڈے جو ہے ان کی بالنگ میں نکھا رہا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا ہسنین اس چیز میں نظر نہیں آ رہے جو ایک فاس بولر کے اندر ایک آگ ہوتی ہے بول کر رہے ہیں ہسنین جان تو بہت مار رہے ہیں لیکن اتنے خاص مجھے لگ نہیں رہی ان کی بوڈی لینگویج کچھ یہ پتنی کیا ہوئے ہسنین کی ساتھ پریکٹس میں تو بھرپور جان مارتے نظر آتے ہیں لیکن میچ میں کیا سینیری ہوتا ہے ہسنین ابھی تک وہ اٹریکشن نہیں کر سکے جو ان کو کرنی چاہیے تھے تو you think کہ انہیں مزید پریکٹس اور خود کو کو improve کرنے کی نید ہے محمد حسنین کو بلکل کیونکہ دونوں کا پیر ایسا ہے نسیم شاہ اور حسنین کوئٹہ کے لیے لگے یہی تھا جیسے وسیم وکار ہوتے تھے ان کو لے کے یہ تو دونوں رائٹ ہیں لیکن تھا یہی لیکن حسنین کو تھوڑی سی مزید ایمپورومنٹ ابھی تک نظر نہیں آئی ملکہ ایمپورومنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو بیٹس میں پریشان نہیں بیٹس میں ہوتا سامنے والا اس کو تھوڑا سا ایزی ہو رہا ہے حسنین کو کھیلنا بن اس وقت نسیم شاہ کو تو میرے کہنا یہ ہے کہ جس طرح نسیم شاہ کو بیٹس میں جو ہے تھوڑا سا سنبھل کر کھیلتا ہے ڈر کے کھیلتا ہے اسی طرح حسنین کا خوف بھی ہونا چاہیے فاس بولر کا اگر خوف نہیں ہے تو پھر فاس بولر کا مزہ نہیں ہے کوئٹہ گلیٹر کی اوورال ٹیم آپ کو کیسی لگ رہی اس سیزن دیکھیں کوئٹہ گلیٹر کی جو منیجمنٹ ہے نا وہ انہوں نے بڑا کھلاڑیوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے بہت مطلعہ اچھے طریقے جیل کیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سختیاں کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بہت کمفرٹیو ہے کیونکہ مہین خان اور پھر ان کے منیجر آزم خان یہ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ جیل رہتے ہیں دوز بھی بن کے رہتے ہیں کوش بھی بن کے رہتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کراچی کینگ میں وسیم اکرام اور دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ ایک گیپ نظر آتا ہے لیکن یہاں کوئٹہ کا سب سے اچھا ہے ان کے عانر بھی ہے ندیم عمر وہ بھی جیل رہتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ اور کرگر کا ان کو بھی انپوٹ دیتے رہتے ہیں تو یہ بڑا اہام ہوتا ہے کہ کسی ٹیم کا بوس یا ٹیم کے جو کوچیز ہیں وہ جب خود اتنے زیادہ ان نظر آتے ہیں تو کھلاڑیوں کو بھی پھر ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا دینا ہے ابھی بھی دیکھیں کوئٹہ کے لئے کل میچز جیتا اور انہیں انام دے دیئے مارٹن گپٹرل کے لئے پانچ لاکھ رو پے دے دیئے دیگر کھلاڑیوں کے لئے بھی پیسے دے دیئے وہ بہت زیادہ کھلاڑیوں کے ساتھ جیل رہتی ہے ان کے ساتھ ان رہتی ہے ان کی جو پرابلم ہے جو مسائل ہیں مہین خان کی تو ہمیشہ بول چال اور تال میل کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا رہتا ہے کہ بہت ہی اچھا پھر آزم خان وہ خود بہت عرصے سے کیسے سے جوڑے رہے ہیں پھر کوئٹہ کے لئے جوڑے ہیں ندیم عمری کے ساتھ تو کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی جو مکشن میکن بہت اچھا ہے اوکے جی جہاں بولرز کی بات کر رہے ہیں وہاں قیس احمد کی بھی بات کر لے تو انہوں نے ایک وکٹ لی اور انتیس رنز دیئے اچھے ہیں لیکن جس طرح سرفراز ان کو کہہ رہے تھے کہ تم صرف لائن پر رکھو تم نہ کرنے کی ادھر ادھر ان کو ڈسٹرپ کرنے بیٹسمن خود اپنی وکٹ دے گا کیونکہ بال اس وقت موو کر رہی ہے ہم اگر آپ وہ اوبر دیکھیں جس میں کیس کو وکٹ ملی ہم اس سے دو تین بولیں اگر سرفراز کو دیکھیں تو سرفراز کہہ دے گا آپ غلط کر رہے ہو ادھر نہیں کرو ادھر نہیں کرو فیلڈ بھی بار بار چینج کر رہے تھے وہ بیٹسمن کو اس سے بیٹسمن ڈسٹرپ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہیں بیٹسمن بڑھا پڑھا رہے ہیں واہ لے ہوتا ہے دیکھ میں ہے ورڈ کے پر ورہے بھیل ننتج ورڈ ہوں یا صرف از ہویا رہے اس سے پہلے کہ بیٹسمان ہوا ہوتا مجھے اس سے پہلے کہ تو رہے ہیں مجھے اس سے پہلے کی جریفہ کو لگے صرف 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 رہ للگل کیونکہ کیمتو رہی experals کی تو آپ کو سرفراز میں اس کے ساتھ کچھ اس لیے ملے زیادہ ؟ چینج سرفراز کتنے چینج نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سال سرفراز کو جب کپتانی سے ہٹایا اور اس کے بعد جس اس سے وہ گزرا ہے وہ اس کے لئے ایک بہت مشکل محرل آتا ہے لیکن وہ اس نے وہ مشکل محرلہ کاٹا ہے کہتے ہیں نا کہ کیا لوہار وہ کھوٹ کھوٹ کے اس کو بنا دیتا ہے ہیرہ بن جاتا ہے تو سرفراز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھوک تیرنس کی جہاں اس کو موقع ملے پھر اس نے پیچھے پلٹک نہیں دیکھا بہت لوگوں کو مشکلات اس نے جال دیا اور جس طرح بھی یہ پی اے سل میں بھی سرفراز کپتانی کر رہا ہے تو یہ ایک دیگر کپتان جو ٹیم ہو کے ہیں ان کے لئے بھی ایک ہے کہ سب سے بیجر فیکٹ جو ہے وہ سرفراز کا سرفراز ایک کامیاب کپتان رہا ہے چیمپین سٹوفی اس کے اس میں جیتی ہے جس ٹیم کو دوہزار سترہ کی چیمپین سٹوفی کو کوئی ٹیم مانی نہیں رہا تھا وہ لے کے جو ہے پاکستان بن کر گیا تو سرفراز کی کیپٹنسی ابلیٹی تو کوئی شکی نہیں ہے وہ ٹیم کو لڑانا جانتا ہے ٹیم کو جو ہے وہ س ڈیسی وجہ سے چلے ہوں اس کی ہٹ گئی دی کپتانی لیکن اب سرفراز اپنی فارم سے بھی ثابت کر رہے ہیں اپنی کپتانی سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ایک نہ تلافی نقصان کو ہوا وہ انہیں یہ سرفراز کے لئے بھی اچھا تھا اور یہ کوویٹ کی وجہ سے ہی میں کہتا ہوں سرفراز کا اچھا موقع ملتا رہا کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے سکوٹ جو ہے وہ بہار بڑا جا رہا تھا ورنہ تو اٹھارہ بیس اکیس بار اس کے جاتا نا کوویٹ کی وجہ سے کیونکہ اسی کھلاڑے کو کوویٹ ہو جاتا تو متعبادل کی طور پر سرفراز ٹیم کے ساتھ ٹچ میں رہے ٹچ میں رہے ٹچ میں رہے ٹچ میں رہے وہ نکل نہیں سکے ورنہ یہ کوویٹ نہیں ہوتا تو سرفراز کو بہت پہلے یہ کر چک رہے تھے گو کے وائٹ بال کے اندر رزوان نے میں یہ نہیں کہنا چا ملتا رہے کہ اس کی زیادتی ہوئی تو رزوان کو بہت زیادہ خام خائی کا بلائج کیا گیا رزوان نے چھے گناہ پر فارمیس اچھی دی یا that's true وہ تو ہم نے دیکھا ہے ایس بجا سے بھی مسئلہ دی ٹھیک ہے جی تو یہ تو that's true کہ سرفراز بہت اچھے ایک captaincy نبھا رہے ہیں ابھی تک کے جتنے matches میں ہم نے انہیں دیکھا ہے لیکن جو ایک عجیب سی بات ہے کہ کراچی آئیٹس کچھ خاص support نہیں کرنے کے لیے نکل رہی ہے stadium میں کچھ خاص crowd نظر نہیں آیا کیا ریزن ہے کہ ان کی team perform نہیں کر رہی اس لیے دیکھیں پہلے دن جو تھا اس دن تو crowd واقعی بہت زیادہ تھا جو پہلا working day ہونے کے باوجود تھا کل بنیزبت saturday آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ crowd جو expected تھا وہ نظر نہیں آیا weekend ہونے کے باوجود اور آدھے گیٹس کل جو ہے national stadium کو کھولے ہوئے تھے تو بہت بہت زیادہ public تھی لیکن وہ آئی ان ہوئی انتر ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے واپس لڑ گئے تو یہ بھی ایک وجہ تھی of course لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود matches جاری ہیں PSL کا event ایک اچھے طریقے سے continue ہے matches جاری ہیں لیکن آپ ہمیں لازم بتائیں آپ کس team کو support کر رہے ہیں اور اب تک کے matches میں کیا کچھ آپ observe کر رہے ہیں کس team کی player کی performance آپ کو پسند آرہی یا نہیں پسند آرہی comment box ہمیں لازم بتائیے گا that's it for today اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی